بات کریں امریکی ڈالر کی انچی اوڑان کی آسٹریلین اور کینیڈین ڈالر بھی رفتہ رفتہ پیچھے آنے لگے ہیں امریکی ڈالر کے بعد آسٹریلین اور کینیڈین ڈالر بھی سینچریم مکمل کر چکے آسٹریلین ڈالر پچاسی روپے سے بڑھ کر سو روپے تک پہنچ گا ہے کینیڈین ڈالر نواسی روپے سے بڑھ کر ایک سو تین روپے پر نوٹ آؤٹ ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سبغت اللہ چودری سے سبغت اللہ چودری یہ بتائیے گا کہ انٹر بینک اور مارکٹ کے اوپن جو ریٹس ہیں ان میں کافی فرق نظر آئے آج نبید کاروپاری ہفتے کے آخری روز ڈالر دیں پھر اگران بریت کی اور آج سب سے ہی ڈالر کے اتار شعب کی خبریں تو سب ناظرین اور سن رہے ہیں لیکن اس حوالے سے نو بڑی قریشیوں کا جب عزاد و شمار کا کافلی قائدہ لیا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ کپتان کے سو دنوں میں امریکی ڈالر کے ساتھ ساتھ آسٹریلین اور کینیڈین ڈالر نے بھی اپنی سینچیاں مکمل کی ہیں سویلین ڈالر پچاسی روپے سے بڑھ کر سینچین کمل کر گیا جبکہ کینیڈین ڈالر پنان میں پچاس روپے سے بڑھ کر ایک سو تین پر نوڈ ہوت ہے پیٹی آئی کے پہلے سوہ تین ماہ کے دوران پاکستانی روپے کی تاریخ ساتھ بے قدری ہوئی ہے اس حوالے سے اگر آپ اراد و شمار دیکھیں تو ڈالر سویٹ دنیا کی دیگر نو بڑی قرنسیوں کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت میں سوہ تین ماہ کے دوران پینٹیس روپے پچاس پیسے کا ہوش روپہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اٹھارا گست دوزار اٹھارا کو امران خان کے وزیرادہ منخب ہونے کے دن اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر ایک سو تیس روپے پچاس پیسے کا تھا جبکہ تیس رومبر کو ساڑھے چودہ روپے اضافہ کے بعد امریکی ڈالر ایک سو تیس روپے کی بران ترین سطح پر پہنچا ہے اس حوالے سے سو دنوں میں یورو کی قیمت ایک سو پینٹیس روپے سے ایک سو پینٹیس روپے سے بڑھ کر تقریبا ایک سو چھپن روپے پچاس پیسے پر پہنچ گئی ایسی طرح برطانوی پونڈ ایک سو اٹھارا روپے سے سارے چوبیس روپے اضافہ کے بعد ایک سو چھتر روپے پچاس پیسے پر پہنچ گیا ہے اسی طرح ویٹی دنوں کی قیمت میں ملکی تاریخ کی بران ترین سطح کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بہت شکریہ آپ کا اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے